بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات اگرامی عقیدہ افصالیت کے لحاظ سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے جب پنڈی کے چند تفصیلی اپنی ساری کوششوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ناکام و نامراد ہو چکے ہیں اب انہوں نے اپنی بڑی ہستی عبدالقادر شاہ ٹنچ باتوی کو اس میدان میں اتارا ہے کہ بابا جی آپ ہی میدان میں آ کر کچھ کریں اور ویسے بھی یہ حضرات اس عبدالقادر شاہ ٹنچ باتے کو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے ہیں اس شخص پر مزید کلام کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کی حقیقت کو ایان کرنا ضروری ہے اس شخص نے جو کتاب لکھی زبدت التحقیق اس کے مقدمے میں اس نے چند شخصیات کا نام لیا ان میں ایک شخصیت پیر سید زاہد حسین شاہ یہ بھی ہے زاہد حسین شاہ یہ واضح لکھ رہا ہے کہ اس نے میری بڑی معاونت کی اور مواد کی فراہمی میں بہت زیادہ تعاون کیا کئی جگہ پر اس نے زاہد حسین شاہ کی بڑی تعریفات کی اور بڑا اس کو خراج تحسین پیش کیا یعنی وہ بھی اسی کی فکر کا بندہ ہے یا عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹی بھی اس زاہد شاہ کا شگرد ہے یا زاہد شاہ ٹنچ باٹا کا شگرد ہے ان میں کون استاد ہے کون شگرد ہے یہ خود ہی فیصلہ کر لیں یا ٹاس کر لیں فیصلہ ہو سکے کہ ان میں اساہد کون شگرد کون ہے بارال جس زاہد حسین شاہ کے اس نے ذکر کیا اپنی کتاب کے اندر اور بڑا اسے خراج تحسین پیش کیا اس کا ایک رخ میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں ایک منٹ آپ ذرا اس کا کلام سنیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تئیس برس تبلیغ کرنے کے باوجود کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اور ان میں بھی مجارٹی منافقوں کی تھی یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ سارے کہلاتے تو صحابہ تھے لیکن ان کے اندر بھی اکثریت کس کی تھی منافقوں کی تو یہ ہے وہ زاہد شاہ جس کو یہ سلام عقیدت پیش کرتا ہے جس کے ساتھ اس کے شب و روز گزرتے رہے یہ بدبخت بول رہا ہے کہ معاذ اللہ اکثر صحابہ منافقین تھے اور صحابہ کی تعداد کو ذکر کر کے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو تھے ان میں سے اکثر جو ہیں وہ معاذ اللہ کہہ رہا ہے منافقین ہیں اور اکل اتنی ہے کہ قرآن مجید کی آیت بھی نہیں پڑھنی آتی سہی اور ان تفصیلیوں کا یہی انداز ہے یہ انہ کلی لن پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کلی لن میں نے وعدی شکور اور ایک دوسرے تھے وہ شخہ پڑھ کر پھر شیخ قرار دے کر اس پر سنت بیان کر رہے تھے کہ یہ شخ ہی ہے اور میں شخ ہی پڑھ رہا ہوں جن لوگوں کو قرآن نہیں سہی پڑھنا آتا آج وہ امت کی رہنمائی اور پیشوائی کا ٹھیکہ اٹھا کر امت کو روافض کی دہلیز تک لے جانے کے لیے پر تول رہے ہیں اس لیے عبدالقادر شاہ ٹنچ باتوی سے مزید کلام سے پہلے ہم یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگے افصالیت کے مسائل سے یہ تو ہمارا ہے سنت کا مسئلہ ہے آپ تو روافض کی بولی بولتے ہیں افضالیت سے کہیں آکے جا کر مازاللہ صحابہ کو منافقین میں شامل کرنا اور بڑی تعداد کو کتنی بڑی جررت ہے اس زاہد شاہ کی اور یہ ٹنچ باتوی اس کا نگوٹیا اپنی کتاب میں جھگا جھگا اس کے تذکرے اور یہ بھی میں بیان کرتا چلوں جنابی عرفان شاہ صاحب اسی زاہد شاہ کے ساتھ اپنے پروگرام بھی کر چکے ہیں انہوں نے ایسے بدبخت لوگوں سے اپنے کرابتیں بڑائی ہوئی ہیں کس حد تک وہ آگے جا چکے ہیں یہ کہہ رہا ہے اکثر صحابہ منافقین اور شاہ صاحب پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارتے نظر آتے ہیں کہ تم کون ہوتی ہو ترتیب رکھنے والے مازاللہ یہ انداز ہمارے اہل سنت کے مشایخ میں سے آج تک کسی کا نہیں رہا یہ شخص ثابت کرے عبدالقادر شاہ ثابت کرے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے معادلہ کون سے اکثر تھے جو منافقین تھے کن کی بات ہو رہی ہے اتنی بڑی تعداد کو معادلہ منافقین میں شامل کرنا اور صحابہ پر تان کرنا اس سے بڑی ظلمت اور کیا ہو سکتی ہے اہل سنت کے عقیدے پر اتنی بڑی وارداد روافظ کی اتنی بڑی بولی اور بات کرتے ہیں افضلیت پر اس لئے ہم انہیں کہتے ہیں آپ اپنا کام کریں آپ وہ روافظ کے چوگے پہنیں روافظ کے انداز اختیار کریں اور اپنا لیبل تبدیل کر کے انہی کے خاتے میں جائیں آپ آگئے یہ مسئلہ افضلیت کو یوں بیان کرنا چاہیے یوں ہے یہ ساری باتیں بات کی ہیں پہلے اپنے بندوں کی وضاحت کریں ان کا یہ نصریہ اہل سنت کا ہے یا نوافظ کا ہے باقی بھی انشاءاللہ آپ کا پریشن جاری رہے گا